تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں کم از کم دو تین باتیں ہیں جن کا احتمام اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عام دنوں میں اگر جو نفلی نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا یا توفیق نہیں ہوتی ان نفلی نمازوں کا کم از کم رمضان میں احتمام کریں مثلا تحجد آخر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا یہ اتنی عظیم عبادت ہے اور اس کے اتنے عظیم فوائد ہیں اور اس کے ذریعے انسان کی روح کو اتنی ترقی ملتی ہے کہ جو اور کسی عمل سے نہیں ملتی کسی نفلی اور عمل سے نہیں ملتی لیکن عام دنوں میں ہم لوگ بکسرت اس عبادت سے محروم رہے کیونکہ زندگی کا دھانچہ ایسا بن گیا ہے ایسا برا دھانچہ بن گیا ہے کہ رات جو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے وہ آدھے سے زیادہ جاگنے میں گزر جاتی ہے بارہ ایک بجے سے پہلے لوگ سوتے نہیں اور صبح کو بارہ بجے سے پہلے کاروبار شروع نہیں ہوتا بارہ ایک بجے سے یہ ایسی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ جس نے ہماری پوری زندگی کا نظام بدل کے ڈال دی اس کے نتیجہ یہ ہے کہ آخر سب میں اٹھا تو کجا فجر کی نماز کی بھی لالے پڑ جاتا لہٰذا عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی تحجد کی نماز لیکن رمضان کے مہینے میں آدمی کو اپنی پیٹ کی خاطر آخر میں اٹھنا پڑ سہری کھانے کے لئے لازمان اٹھنا پڑ اگر روزہ رکھنا ہے تو صبح کو فجر سے پہلے سہری کھانا ضروری اور اس کے لئے اٹھنا ہے جب اٹھنا ہی ہے تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ اور آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر اس میں آٹھ رکتیں تحجد کی پڑھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو اور وہ دعا وہ وقت دعا کی قبولیت کے لئے بڑا نادر وقت تو آٹھ رکتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے اور اس میں یہ بھی دعا مانگ لیں کہ اللہ آپ نے اس وقت توفیق دے دی ہے رمضان میں یہ کام کرنے کی اللہ مجھے باقی اوقات میں بھی باقی زندہی کے اندر بھی توفیق ادا فرما دی تو تحجد کی نماز جو عام دنوں میں نہیں ہوتی ان دنوں میں کوشش کر لیں کے ہو جائے اسراق کی نماز ہے یعنی طلوع آفتاب کے بعد جب آفتاب جو ہے ذرا بلند ہو جائے تقریباً بارہ پندرہ منٹ کے بعد دو رکتیں یا چار رکتیں اسراق کی پڑھنا مسنون نفل ہے عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی ان زمانوں میں اس زمانے میں کر لیں مغرب کے بعد چھے رکتیں اور چھے سے لے کر بیس رکتوں تک ثابت ہے جس کو نماز عوابین عام طور سے کہا جاتا ہے وہ عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی رمضان میں اس کا اتمام کر لیں تو جو نفلی نمازیں عام دنوں میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو کم از کم ان نمازوں کا احتمام کر کے ان دنوں میں ادا کر لیں ایک بات دوسری بات یہ قرآن کریم قرآن کریم کو رمضان کے مہینے سے خاص نسبت جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ رمضان کا تعارف کراتے ہوئے اس کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کی خضوطت یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا کیسے نازل کیا کسی وطور تفصیل سے ارض کروں گا انشاءاللہ لیکن اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا رمضان کے مہینے تو اس لیے اس مہینے کو قرآن کریم سے خاص نسبت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے ہیں چاہ نظارہ ہوتا ہوگا کہ جبریل امین علیہ السلام سلام جو قرآن لانے والے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام سن رہے ہیں اس طرح دور ہوتا تھا رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کریم تو اللہ تبارک وطالعہ نے یہ قرآن کریم کو خاص نسبت عطا فرمائی ہے رمضان کے مہینے اس لیے اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے تلاوت کا آدمیہ تمام تیسری بات یہ کہ یہ اللہ جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے لہٰذا اس میں ذکر جتنا زیادہ ہوتا ہے کسرت سے ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر رہے ہیں اور اس میں سب سے اچھا یہ ہے یوں تو جو بھی ذکر زبان پر آ جائے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ بروش شریف استغفار جو ذکر بھی زبان پر آ جائے ہیں اس کے بڑے عظیم فضائل ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر حال میں اس ذکر کی کسرت کی جائے اور بھائی چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالی نے یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دعا کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو دعائے کسرت سے کرو اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ اور اللہ تعالی کی رحمت یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی دنیاوی مقصد کے لیے بھی دعا کرو گے وہ بھی اللہ تعالی کے ہاں عبادت لکھی جاتی ہے اس پر بھی عدو ثواب ملتا ہے آپ کو یا اللہ میرا کرزہ جلدی عدا کرا دیجئے تو دعا تو مانگ رہے اپنا کرزہ عدا کر رہے لیکن اس عمل کے اوپر براہ راست اس دعا کے اوپر ثواب مل رہا ہے قرض جب عدا ہوگا ہوگا لیکن اس دعا کرنے سے فوراں تمہارے نام اعمال میں ایک عظیم نیکی کا اضافہ ہو گیا اس پر اللہ تعالی جزا آتا فرمائی الدعاء هو العبادہ ایک حدیث میں فرمایا گیا دعا بزاتے خود عبادہ اپنے روزگار کے لیے دعا مانگ رہے ہو اپنے معاشی خوشحالی کے لیے دعا مانگ رہے ہو لیکن یہ دعا بزاتے خود عبادت لکھی جا رہی ہے اللہ تعالی کے ہاں سے اس کا عجر مل رہا ہے تو دعاؤں کی کسرت تو کوشش کی جائے کہ اپنے عوقات کو زیادہ سے زیادہ فارق کر کے جتنا وقت مل سکے وہ اللہ تعالی کی عبادت میں سرف کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا ہمارے لیے انشاءاللہ ترقی درجات کا ذریعہ ہوگا اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے